ہیلو فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ویکو ٹرمریک کریم کے بارے میں دوستو لوگ اپنے چہرے کو چمکانے اور اسے سندر بنانے کے لیے ترہ ترہ کے اپائے اپناتے ہیں لیکن ہر اپائے صحیح پرنام دے ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جب پراکرتک طریقے سے توجہ کے روگ اور چہرے کو صاف کرنے اور گورہ کرنے کے بات آئے تو ویکو ٹرمریک کریم کا نام سب سے پہلے آتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے فائدے کے بارے میں اس کے نقصان کے بارے میں اور کس سمیں اس کا استعمال کرنے سے یہ ہے زیادہ صدیقاتی ہے تو دوستو ان سبھی پرسنوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اب بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں دوستو حلدی ہر رسوئی کا ایک اہم حصہ ہے اس کو مسالے کی طرح استعمال کے علاوہ چہرے کے لیے بھی بہت فائدے مند مانا جاتا ہے پکٹرمریک کریم حلدی اور چندن سے بنائے جانے والی ایک عدبت کریم ہے اس میں موجود حلدی اور چندن کے گن ہماری توجہ کو سندر بناتے ہیں یہ ہے توجہ کو سوریہ کی ہانی کارکرینوں سے بچاتا ہے پکٹرمریک کریم چہرے پہ ہوئے گاؤں کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ ہے چہرے پہ ہوئے کیل محاصل کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ توجہ کو ملائم بھی کرتا ہے یہ ہے چہرے پہ ہوئے نشان اور گاؤں کو بھی ٹھیک کرتا ہے پکٹرمریک کریم آنکھ کے نیچے ہوئے کالے دبوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس میں حلدی اور چندن ہونے کی وجہ سے یہ ہے توجہ کو پوشن پردان کرتا ہے اور پردوشن سے ہونے والے نقصان کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ کریم توجہ کے رنگ کو گورا کرتی ہے اور آپ کے فیس پر ہوئے دانے اور فنسی کو بھی ٹھیک کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو سردیوں کے سمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ توجہ کو روکھی بنا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ کریم سوٹ نہیں کرتی ہے تو آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کے پرائس کے بارے میں دوستو ویکو ٹرمریک کریم ویکو لیبریٹریز دوارہ بنائی جاتی ہے جو لگ بگ پچاس سے ساٹھ روپے کی آپ کو کسی بھی میڈکر شٹور سے آسانی سے مل جائے گی اب بات کرتے ہیں اس کے شٹورج کے بارے میں دوستو اس کریم کو پریج میں نہیں رکھنا چاہیے آپ اس پرکار کے کریم کو روم ٹیمپریچر پر ہی شٹور کر سکتے ہو اس کریم کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کے بارے میں اور اسے استعمال کرتے سمیں کنچ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے دوستو یہ دوائی کیول ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے اسے دکٹر دوارہ بتائے گئے کراک کے انصاری استعمال کرنا چاہیے دوستو اس کریم کو رات کے سمیں استعمال کرنا چاہیے اسے استعمال کرنے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھے سے دھو لیں اور سوکھنے کے بعد اس کریم کو لگائیں اسے لگانے کے بعد اپنے آتھوں کو دھو لیں ایسا کرنے سے آپ کا چہرہ کچھ ہی دنوں میں گورا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پہ ہوئے نشان تاک دبے کیل مہا سے ٹھیک ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں دھنیواد